اسلام علیکم میں ہوں احسان چنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیریئر کانسلنگ کیا ہوتی ہے کیریئر کانسلنگ کن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کیریئر کانسلنگ کن لوگوں سے لینی چاہیے کیا کیریئر کانسلنگ واقعی ہماری زندگی کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کیریئر کانسلنگ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے ایون کے ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کیریئر کانسلنگ سے واقعی ہمیں ایک نیا راستہ مل جاتا ہے یا نہیں تمام سوالات کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ یہ ویڈیو کو ضرور اند تک دیکھئے تاکہ آپ کے تمام جتنے بھی سوالات اس سے ریگارڈنگ ہیں وہ آپ کے کور ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکے کیریئر کانسلنگ ایک سوال ہے جو بہت ہی کومن سا ہے سب سنتے ہیں سب دیکھتے ہیں کہ کیریئر کانسلنگ ہو رہی ہے کیریئر کانسلنگ کیا پیرنٹس تو کرنی چاہیے یا نہیں پیرنٹس ان لوگوں کو تو کرنی چاہیے جو پیرنٹس آلریڈی جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا ان کے پاس کارپوریٹ سیکٹر کا یا بزنس سیکٹر کا یا جو بھی کچھ ان کا جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے اس کا ایکسپیرینس ہے تو اپنے بچوں کو ویسے ہی ٹرین کرنا چاہیے اور کچھ پیرنٹس کرتے بھی ہیں تاکہ آنے والے ٹائم میں وہ بچے ہمارے ٹائم کے ساتھ ہی کھپ جائیں تاکہ ان کی جو جوب ہے ان کو ایشوز نہ آئیں آج جوب لینے میں کیوں ایشوز آ رہے ہیں آج ڈگرییاں لیے لوگ کیوں پھر رہے ہیں آج اگر ڈگری ہے ہمارے پاس لیکن جوب نہیں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اگر آپ جوب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے اپیر ہوتے ہیں تو آپ کا وہ ٹیسٹ کیوں کلیئر نہیں ہو پاتا اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں انزائیٹی اور ڈپریشن کے طرف لے جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے جو دو چار سال پہلے جو چیزیں ہمیں پتا چلنی چاہیئے تھیں وہ ہمیں پتا نہ چلنے کی وجہ سے ایک تو ہم کسی بھی یونیورسٹی میں جہاں پہ بھی ہمارا ایڈمیشن ہو جاتا ہے میرٹ جہاں پہ بھی بنتا ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے نا کہ اگر ہمارے مارکس کم ہیں ہم اس کے لیلیجبل ہی نہیں ہیں کرائیٹیریہ ہی ہمارا اس سے میچ نہیں کر رہا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جانا ہے اور اپنے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے سوشل سائنسز کرنی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ باقی کسی فیلڈ میں اگر آپ سب سے ایم بی اے میں جانا چاہتے ہیں کورپورٹ سیکٹر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بینکنگ سیکٹر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی انٹرسٹیٹ تھے آپ چاہتے تھے کہ آپ کا انٹرسٹ بھی بزنس سیکٹر میں ہی ہے آپ کو بزنس ایجوکیشن لینی چاہیے بزنس مینجمنٹ سیکھنی چاہیے انٹوپنیوشپ پننی چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ انفرچنیٹلی میرٹ ہائی ہونے کی وجہ سے اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر سیٹس جو ایک یونیورسٹی میں یا دوسری یونیورسٹی میں بہت کم ہوتی ہیں تو آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو پاتا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہو سیم یونیورسٹی میں آپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی اپلائی کرتے ہو کہ آپ کا اگر وہاں ایڈمیشن نہ ہوا تو وہاں آ جائے گا چلیں یونیورسٹی میں تو آ جائیں گے یونیورسٹی ڈگری لینی ہے انجوائے کرنا ہے چل کرنا ہے دو سال چار سال جتنی بھی ڈگری ہے اس کے لیے تو یہ سب سے بڑی فالٹ ہے کہ ہم وہاں سے گھر سے جب نکلتے ہیں تو سوچ کے کیا نکلتے ہیں اور جو ہمیں چیز ملتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے لائف میں کہ جس چیز میں بھی ہمارا ایڈمیشن ہوا یا جو بھی چیز ہمیں اپنی طرف لے گئی ہم اس طرف چل پئے پھر ہم نے کیا کیا اپنی لائف کے لیے ہم نے کیا سوچا ہمیں کسی نے کیوں ڈائریکشن پروائیڈ نہیں کی ہم نے کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ اگر آپ یہ راستہ سیلیکٹ کرو گے اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے جاؤ گے تو آپ چلتے چلتے آپ کہاں تک پہنچو گے آپ کا راستہ کتنا لمبا ہوگا لیکن ایسے لوگ جو اپنا راستہ کچھ نہ کچھ تو سوچ کے آتے ہیں یہ نہیں ایک ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے اسی پہ ہی چلنا ہے سوچ کے آتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا wrong turn لے لیتے ہیں wrong turn لیتے ہی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جانا چاہیے پھر جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو at the end کیا ہوتا ہے کہ ان کو job نہیں مل رہے ہوتی اگر کسی interview کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ interview میں reject ہو جاتے ہیں کیوں reject ہوتے ہیں ایک تو ان کی جو ڈگری ہوتی ہے ان کو present نہیں کہہ رہی ہوتی کیوں کہ انہوں نے انہوں نے پڑھنا تو ڈگری تو نہیں لینے گئے ہوتے کچھ لوگ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جن کا مقصد صرف پڑھنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنا ٹارگیٹ سائٹ کر کے جاتے ہیں کانسلڈ ہوتے ہیں انہوں نے کسی سے مشورہ لیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہے اور میں آگے کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہوں جس میں میں کامیاب ہو سکوں اور میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہاں پہ ہے کچھ ڈیسٹینیشن کا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے اور جو کریئر کانسلڈ ہوتا ہے وہ باقی اس کو کمپلیٹ گارڈنز پروائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ سٹیپس ہیں اگر آپ یہ سٹیپس لیتے ہوئے سیم ڈی ٹریکٹ نہ ہو اور کوئی رانگ ٹرن نہ لیں اپنی زندگی میں تو اگر آپ ایسے ہی سیم سموتلی اگر آپ اپنے کنٹینیسلی کنسسنسی کے ساتھ اگر آپ چلتے رہیں تو ون ڈی یو ویل ریچ اٹھ یور دیسٹینیشن تو جو کریئر کانسلنگ ہے اس پوائنٹ آب ویو سے تو بہت امپورٹن ہے کیونکہ ہمارے بیک گراؤنڈ کسی بچے کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نہ تو کبھی کسی کارپیٹ سیکٹر میں گئے ہوتے ہیں نہ کبھی کوئی جاب کی ہوئی ہوتی ہے نہ کوئی بزنس کیا ہوتے ہیں اگریکلچر فیلڈ سے ہیں اگریکلچر جو لوگ ہوتے ہیں ویلیج کے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ایڈیا نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو بس ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہیے انجینئر دو چاہ لفز یاد ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ان کے بچوں میں سکلز کیا ہیں جو گارڈ گفٹڈ ہیں کیونکہ گفٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے زندگی میں ہمیں پوش کرتی رہتی ہیں اور ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں لیکن ریکنائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں ٹرگر نہیں ہو پاتی ہیں وہ چیزیں دب کے رہ جاتی ہیں اور اس کا جو نقصان ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یوٹلائز نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو سفر ہے وہ ایک ایسی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جس کی طرف ہم نے جانا بھی نہیں ہونا تھا اور نہ ہی ہمارا جو انٹرسٹ ہے نہ ہماری اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں ہماری جو انرجیز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی کانسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں ہماری پوری زندگی میں سفر کرنی پڑتی ہیں ہماری پوری زندگی میں جو بھی ہم چیزیں آگے ہمارا چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو دو سے چار سے پانچ سال ہوتے ہیں ہماری زندگی کا جو ایک سفر ہے وہ تائے کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں بیٹھ کے خود کو سرو کرنا ہے کہاں بیٹھ کے ہم نے کام کرنا ہے کیا کون سا ایسا کانٹیبیشن ہے جو ہمارے قوم کے لیے یا ہم اپنے ملک کے لیے ہمیں دینا تھا لیکن مس گارڈنز کی وجہ سے اور پروپر کیریئر کانسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم کانٹیبیوٹ نہیں کر پاتے سب سے جو ایک فلاہ ہے نا ایک گیپ ہے نا ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اے بی سی نہیں پتا ہوتی کسی چیز کی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا یہی چیز بنے گا اب بیٹا بھی مجبور ہے کیونکہ جو اس کے اوپر انویسمنٹ کی جاری ہوتی ہے وہ اس کے پیرنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے پیرنٹ کا حکم ماننا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہوتا ہے کیونکہ وہ رب المال ہوتا ہے اس کو پیسہ دیتا ہے اس کو پالتا ہے اور تھوڑا سا عقیدت مندی بھی ہوتی ہے اترام بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دب کے رہ جاتے ہیں اور کچھ سال بعد گزرنے کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ وہی بیٹا جو اس کا باپ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر بنے اس پوز وہ پہلے ہاف میں یا سیکنڈ ہاف میں وہ کیا ہوا ہے ایکس پیل ہو گیا یا وہ فیل ہو گیا تو وہی باپ کہتا ہے کہ بیٹا جی اب بتا کیا بننا چاہتے ہو جو کہ اس کو پہلے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں ہے تو اب بتا دو کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہو ایسے بھی لوگ منت دیکھے ہیں کہ سپوز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈگری لے کے ہی کامیاب ہوں ڈگری ضروری نہیں ہے کامیابی کے لیے اگر آپ کو انٹرسٹ واقعی بزنس میں ہے تو بیسٹک ایڈوگیشن لیں میٹرک لیں یا ایف ایسی کر لیں یا بیچرل کر لیں اس کے بعد آپ اپنے سفر کی طرف چل پڑیں جو سفر آپ نے دو سال تین سال فردر ہائر ایڈوگیشن لینے میں تاکیہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس واقعی وہ سکلز ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی جا کے یا ہائر ایڈوگیشن اسی چیز میں لے کہ ٹائم ویسٹ کریں گے تو آپ پیسٹ نہ کریں میری تو یہی ریکمنیشن ہے یہ پرسنل ریکمنیشن ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں اور اسی چیز کو ہی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے بیسک ایڈوگیشن لیں جس سے آپ کو ناو ہو ہو چیزوں کی کہ ہاں یہ کچھ پڑھ سکیں کچھ لکھ سکیں کچھ چیزوں کو انڈسٹینڈ کر سکیں کچھ لٹریچر پڑھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ آپ جو دور جدید کی جو تقاضے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اچھی انڈسٹینڈنگ ہو لٹریچر کے اوپر پڑھ سکیں تو اس کے لیے آپ کی بیسک ایڈوگیشن ضروری ہے وہ ہی پڑھیں اور مووو آن اپنے جو اوبجیکٹ ہے اگر آپ اگریکلچر فیلڈ میں ہی آپ اپنے آپ کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو آپ اگریکلچر کریں اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج سٹارٹ کریں آپ فردر ایڈوگیشن کے لیے نہ جائیں اگر آپ نے نوکر بننا ہے تو پھر آپ فردر ایڈوگیشن کے لیے جائیں پڑھیں ہائر ایڈوگیشن لیں میرے سامنے آج کل ایم فیل کی اٹھارہ اٹھارہ سال کے ایڈوگیشن ہے پی ایچ ڈی کی یہ لوگ جوب کے لیے رول رہے ہیں یوں کہہ لیں کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی نیشن کو سرف کرنے کے لیے نہیں کی تھی انہوں نے اگر پی ایچ ڈی کی تھی یہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لگوانے کے لیے تاکہ اپنی سوسائٹی میں اپنے جو اس کے رشتدار ہیں اس کے جو لوگ ہیں اس میں ذرا یوں کر کے بیٹھ سکے کہ ہاں جی ڈاکٹر ساتھ بیٹھے ہیں لیکن اس ڈاکٹر کا کیا فیدہ جس کو جوب بھی نہیں مل رہی کیونکہ اس کا جو ڈگری ہے اس نے جیسے تیسے تو کر ہی لی چیسز کر لیا وائوہ دے دیا سارا کچھ کر لیا لیکن جب آپ جوب کے لیے جاتے ہیں کسی لیکچر شپ کے لیے جاتے ہیں یا کچھ اپیر ہوتے ہیں کسی تیسٹ کے لیے آپ نے وہ اپنے وہ اس طرح سے کیا ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جو ڈگری ہے اس کو جسٹیفائی کر سکیں کیونکہ اس تیسٹ میں وہ جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے سپوسٹ کے لیے آپ کو انہوں نے لیکچر کے لیے اگر آپ کو مانگا ہوا ہے تو آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے لیکن آپ اس نے ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فیلڈ ہے جو آپ نے اپنا جو فن ہے اس میں مہارت حاصل نہیں گی میں آج بھی کہتا ہوں ایس ایک ایڈیر کانسلر کہہ لیں اگر آپ نے مجھ سے کچھ چیز پوچھنی ہے تو دو کانٹیکٹ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ جس بھی سٹیج کے اوپر ہیں آپ کر سکتے ہیں ایج جس لائک ای نمبر ایج جزنٹ میٹر اگر آپ نے یونیورسٹی میں بھی ٹائم سپینڈ کر لیا ہوئے ہیں آپ اگر بزنس میں بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو کس طرف جانا چاہیے ایل گائیڈی ہو اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے باقی جو کامیابی کا راز ہے وہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہی اور اسی کے پاس اکتیار ہے لیکن ہم انسان جو ہمیں بتایا گیا ہے طریقے کار اس کو بناتے ہوئے ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے زندگی میں کوئی بھی سٹیپ پلیس پروپر سٹیپ لیتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو بھی کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا ایشو پیش آ رہا ہے کیرئر کانسلنگ کے حوالے سے اگر آپ کوئی شوار ہے اگر کوئی آپ کے پیرنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کونسی ڈگری کے لیے جانا چاہیے کونسی ایڈوکیشن لینی چاہیے کونسا کام کب سٹارٹ کرنا چاہیے ایک ایسے سٹیپ وہ آپ مجھ سے کانٹر کر سکتے ہیں آپ مجھ سے گارڈنس لے سکتے ہیں اور ایس پر مار نولیج اور جو میرے اور بھی دوست ہیں جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں میں ان سے بھی آپ کو ضرور کنسلٹنسی پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ اپنی زندگی میں سفر نہ کریں جو باقی لوگ ابھی سفر کر چکے ہیں کر رہے ہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں میں جاتا ہوں کہ وہ لوگ سفر نہ کریں اور ایک پروپر اپنا ایک ڈیزائن بنا کے اپنی لائف کو چلیں ایک پروپر ارینجمنٹ کے ساتھ چلیں تاکہ ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو پیسہ بھی ویسٹ نہ ہو اور سب سے جو مین چیز ہے جو آپ کی جو انرجیز ہیں جو آپ نے رونگ سائیڈ پہ آپ نے انویسٹ کر دیں تو وہ تو واپس آج نہیں سکتی تو پیسر یہ ہے کہ آپ کی انرجی آپ کا ٹائم آپ کی منہ ایک پروپر ٹائم پہ اور پروپر جگہ پہ انویسٹ ہونی چاہیے آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ